نحمده و نصلي على رسولِ الكریم اما بعد وعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُنَّ مِثُرُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَوْ كُنْتُ عَامُرُ أَحَدًا أَنْ يَزْجُدَ لِأَحَدٍ لَا أَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَزْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمٌ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمٌ بزرگانِ مخترم وعزیز دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اِنَّ الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاع وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةٌ صَالِحَا کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ پاک نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں اور انسان اس سے فائدہ اٹھائے اور ان چیزوں میں جو اللہ کی مخلوق ہیں بہترین نفع اٹھانے کی چیز نیک بیوی ہے کئی ہفتوں سے حقوق کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ بہن کا اپنا ایک حق ہوتا ہے ماں کا اپنا ایک حق ہوتا ہے بیوی کا اپنا ایک حق ہوتا ہے اسی طرح جس طرح بیوی کا شوہر پر حق ہے شوہر کا بیوی پر بھی حق ہے قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی وَلَهُنَّ مِسُ الَّذِي عَلَيْهِنَّا ان عورتوں کے لیے بھی اسی طرح کے حقوق ہیں مردوں پر جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر ہے وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت بخشی ہے اور درجے کے اعتبار سے شوہر کے درجے کو بڑھا کر کے رکھا ہے اللہ پاک نے مردوں کا حق ایک درجہ بڑھا کر کے جو رکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد بیوی کے حقوق ادا کرنے میں مال خرچ کرتا ہے مال کماتا ہے مال کما کر کے بیوی پر خرچ کرتا ہے شریعت میں کمانے کی ذمہ داری مرد کی ہے عورتوں کی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے اور کسی نظام کے تحت جو اللہ نے بنایا ہے اگر کائنات چلائی جائے اور ہر آدمی اپنی ذات سے متعلق امور میں اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو پیش نظر رکھے تو یہ دنیا بہت خوبصورت جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں بسنے والوں کو جو نظام خداوندی کو مان کر کے عمل پیرا ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں انہیں خوشگوار زندگی عطا کرتے ہیں ماضی میں پچھلے چند ہفتوں پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ ماں کا اپنا ایک حق ہے کہ اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی اور اس کے حقوق میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اگر میں اپنی ماں کو اپنی پیٹ پر لاد کر کے حج کرا دوں تو کیا ماں کا حق ادا ہو جائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں تیری پیدائش کے موقع پر درد کی شدت کی وجہ سے جو ایک آہ یا پہلی آہ جو تیری ماں کے مو سے نکلی تھی اس کا حق بھی ادا نہیں ہوگا صحابے کرام میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ماں باپ کا حق کیا ہے تو فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے یہ تیری جنت بھی ہے تیری جہنم بھی ہے ان کی حفاظت کر باپ کے متعلق فرمایا کہ یہ جنت کا دروازہ ہے اور جنت کے دروازے کی حفاظت کر ماں باپ کی خوشنودی اور ان کی رضا مندی انتہائی ضروری ہے لیکن اسی کے ساتھ بیوی کا بھی حق ہے اور یہ ذمہ داری اللہ نے مردوں پر رکھی ہے کہ ماں کا حق بھی عدہ کرے بیوی کا حق بھی عدہ کرے ماں کے حقوق کی عدائیگی میں بیوی کا حق ضائع نہیں ہونا چاہیے اور بیوی کے حقوق کی عدائیگی میں ماں کا حق ضائع نہیں ہونا چاہیے یہ اعتدال عموماً ہم میں باقی نہیں رہتا اور ہم لوگوں سے ان حقوق کی عدائیگی میں قوتا ہی ہوتی ہے جب نکاح ہوتا ہے اور زندگی کی شروعات ہوتی ہے میاں بیوی کی تو عام طور پر ماں کا حق ہے ماں کے حق کی عدائیگی کے سلسلے میں ماں کی اعتاعت و فرما برداری کے سلسلے میں بیوی کے ساتھ اس کے حقوق کی عدائیگی میں قوتا ہی ہوتی ہے اور جب یہ زمانہ گزرتا رہتا ہے آگے بڑھتا رہتا ہے تو ایک وقت تو وہ آتا ہے کہ بیوی کے حقوق کی عدائیگی کے سلسلے میں ماں کے حق کی عدائیگی میں قوتا ہی ہوتی ہے یہ جو ماں اور بیوی کے حقوق کی عدائیگی کے سلسلے میں قوتا ہی ہوتی ہے کہ کبھی بیوی کا حق ضائع ہوتا ہے کبھی ماں کا حق ضائع ہوتا ہے یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو سمجھ کر کے اور اس انداز میں زندگی گزارے کہ زندگی نکاح کے بعد ابتدائی مراحل میں ہو یا انتہائی مراحل میں ہو ماں کا حق اور بیوی کا حق یقصہ طور پر ادا کرتے رہنا چاہیے بیوی کے حقوق کو سلسلے میں کچھ باتیں ذکرے کی تھی تو کہ بیوی کے حقوق پر تو کچھ مالی حق ہوتا ہے جیسے مہر ہے یہ بیوی کا مالی حق ہے اور ہم لوگوں کے یہاں مہر جو متعین کیا جاتا ہے بہت معمولی مہر رکھا جاتا ہے ماضی میں تو یہ تھا کہ مالی گاؤں میں مہر نقد دیا ہی نہیں جاتا تھا ادھار مہر ہوتا تھا اور شوہر کا جب بڑھاپے میں انتقال ہوتا تھا تو پھر بیوی بوڑھی عورت کو لا کر کے شوہر کے جنازے کے پاس سرانے بٹھا کر مہر ماف کروایا جاتا تھا یہ مالی گاؤں میں عام چلن تھا شوہر کے انتقال کے بعد جنازہ اٹھانے سے پہلے اس بیوی بوڑھی خاتون کو لاتے تھے وہ اپنے چہرے پر دپٹہ سرکا کر کے گھونگٹ نکال کر کے وہاں آ کے بیٹھتی تھی اور مہر ماف کرتی تھی اس کے بعد جنازہ اٹھایا جاتا تھا اب تبدیلی آئی اب الحمدللہ کوئی نکاح نقد و مہر کے بغیر نہیں ہوتا اور مہر ہمارے یہاں بہت معمولی رکھا جاتا ہے یہ مہر مل کے بزا کا عوض ہے عورت کے جسم سے جو فائدہ مرد حاصل کرتا ہے اس نفع کا عوض یا اس فائدہ اٹھانے کا عوض مہر ہے اب آپ سوچیں کہ آپ نے اپنی بیوی کے جسم سے تمتو کے لیے یا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا مہر آپ نے رکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا تھا یہ نکاح نبوت ملنے سے پہلے ہوا تھا حضور کی عمر مبارک پچیس سال تھی حضرت خدیجت القبرہ کی عمر چالیس سال تھی اور ایک روایت کے مطابق اٹھائیس سال تھی مشہور روایت چالیس سال کی ہے نکاح ہوا تھا اس موقع پر دونوں طرف سے خطبہ پڑھا جاتا تھا اور اس خطبے میں مرد کے خاندان کی طرف سے جو خطبہ ہوتا تھا اس میں شوہر کی اور پورے خاندان کی خوبیاں بیان کی جاتی تھی اور بیوی کی طرف سے کوئی شخص ہوتا تھا وہ ہونے والی منکوہ بیوی کی اور اس کے خاندان کی خوبیاں بیان کیا کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے سگے چچا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے حکیم ابن حضام نے نکاح کا خطبہ پڑھا تھا اور نکاح ہوا تھا مہر کیا تیہ ہوا تھا تین روایتیں ملتی ہیں ایک یہ روایت کہ بیس اونٹ مہر میں مقرر کیے گئے تھے بیس اونٹ مہر میں مقرر تھے دوسری روایت ملتی ہے چار سو دینار مہر مقرر ہوا تھا چار سو اشرفیاں اور تیسری روایت ملتی ہے پانچ سو درہم مہر مقرر ہوا تھا آپ تینوں روایتوں میں سے کوئی بھی روایت لے لے مہر کی مقدار اچھی خاصی تھی پانچ سو درہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ حضور کی تمام بیویوں کا مہر حضرت خدیجہ اور حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر کے سب کا مہر پانچ سو درہم تھا اور حضور کی چاروں بیٹیوں کا نکاح ہوا تو حضور نے مہر مقرر کیا تھا چار سو پانچ سو درہم حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر چار سو دینار تھے اشرفیاں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر بھی ایک روایت کے مطابق چار سو اشرفیاں تھی آپ اشرفیاں جانے تو وہ سونے کا سکہ ہوتا ہے اور ایک اشرفی عموماً ایک تولہ سونے کے برابر ہوتی ہے دس گرام سونا چار سو اشرفیوں کا وزن کتنا ہوگا آپ نماز کے بعد حساب کر لینا اور مارکیٹ کے حساب سے اس کی مالیت نکال لینا کہ چار سو تولے سونے کی کیا قیمت ہوتی پانچ سو درہم درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے اور ایک درہم کا وزن ساڑھے تین ماشے سے زیادہ ہوتا ہے پانچ سو درہم کا وزن ہوتا ہے ایک کلو چھ سو تینتیس گرام چاندی حضور نے جو مہر اپنی بیویوں کو دیا تھا اس میں یہ سب سے کم مہر ہے پانچ سو درہم ایک کلو چھ سو تینتیس گرام چاندی جسے مہر فاطمی بھی کہا جاتا ہے آج دیڑ پونے دو کلو ایک کلو چھ سو تینتیس گرام چاندی کی کیا قیمت ہے آپ مارکیٹ میں دیکھو گے تو تقریباً ایک لاکھ روپیہ ہوتی ہے آج اتنی بڑی مسجد میں جتنے لوگ ہیں بڑی عمروں کے عموان سب ہی شادی شدہ ہوں گے کس نے اپنی بیوی کو اتنا مہر دیا کسی نے بھی اتنا مہر نہیں دیا ہوگا حالانکہ دینا چاہے تو ہم میں شائکڑوں ایسے لوگ ہوں گے جو ایک کلو چھ سو تینتیس گرام چاندی لگ بر ایک لاکھ روپیہ بہت سارے لوگ دے سکتے اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں یہ حیثیت اللہ نے آتا کیے لیکن ہمارے یہاں بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں سب سے پہلی کوتا ہی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ نکاح کے موقع پر مہر مقرر کرنے کے سلسلے میں آج جو مہر ہوتا ہے آپ دیکھ لو سارے تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار اور کسی نے بہت اچھا مہر دیا تو گیارہ ہزار یعنی میں بہت اچھا بتا رہا ہوں کہ بہت اچھا مہر دیا تو گیارہ ہزار میں تو پورے شہر میں نکاح پڑھاتا ہوں مختلف مساجد میں مختلف نکاح کے موقع پر نکاح پڑھانے کا موقع ملتا ہے تو میں نے دیکھا ہے لوگ کتنا مہر دیتے ہمارے ہاں مہر دینے میں پہلی کوتا ہی جو ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم بہت معمولی مہر دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے میں نے ایک بات ذکرے کی تھی کہ حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا تو حضرت علی کی مالی حیثیت یہ تھی کہ نہ گھر تھا نہ اسباب خانہ کچھ نہیں تھا ایک رہائش کے لیے کچھے مکان کا انتظام کیا گیا تھا اور اسی میں حضرت علی کی ذرا بیچ کر کے جسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اچھی قیمت دے کر کے خریدا تھا نیلامی ہوئی تھی اور ان کے پیشے نظر بات یہ تھی کہ علی اور فاطمہ کا گھر بسانا ہے تو حضرت عثمان غنی نے ایک بڑی بولی خود سے بولی تھی اور اتنا پیسہ دیا گیا تھا حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو وہ رقم دی اور کہا کہ علی اور فاطمہ کے لیے اسباب خانہ آپ خرید لیں تو انہوں نے چمڑے کا ایک بستر خریدا تھا ایک مشکیزہ پانی کے لیے خریدا تھا ایک چکی خریدی تھی اور گھر کے کچھ سامان خریدی تھے لوگ کہتے حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز دیا تھا بلکل بے بنیاد اور غلط بات ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طرح سے توہین ہے اس طرح کا جملہ کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے دو خرابیاں ہیں ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین ہے کہ ان کا گھر بسانے کے لیے حضور نے مہر دیا اور جہیز دیا تھا بلکل غلط بات ہے حضرت علی کی زیرہ بیچی گئی تھی اور حضرت عثمان غنی نے اچھی قیمت دے کر کے خریدی تھی اس سے حضرت علی کی گھر کے اسباب خریدے گئے تھے دوسری خرابی اس میں یہ ہے کہ حضور پر الزام یہ ہے کہ چار بیٹیوں کا نکاح کیا فاطمہ کو جہیز دیا باقی تین بیٹیوں کو جہیز نہیں دیا تھا یہ حضور کے اوپر الزام ہے کہ حضور نے اپنے بیٹیوں کے ساتھ نائنصافی کی تھی کہ تین بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا اور ایک بیٹی کو دیا یہ حالت تھی حضرت علی کی لیکن مہر پانچ سو درہم مقرر تھا اور ظاہر بات ہے حضرت علی یہ پورا مہر نقد نہیں دے سکتے تھے تو حضور نے فرمایا تھا کہ تمہارے پاس جو معمولی سے معمولی کچھ مالیت کی چیز ہو وہ لاؤ اور نقد مہر کے طور پر کچھ حصے کی آدائیگی کرو پانچ سو درہم پورے مہر نہیں دے سکے تھے غالباً دس درہم یا کچھ تھا جو نقد مہر کے طور پر دیا گیا تھا کہ مہر پانچ سو درہم ہوں گے اس میں سے یہ اتنا نقد دیا جا رہا ہے تو حضرت علی سے زیادہ غریب ہم میں کون ہوگا میں سمجھتا ہوں پوری مسجد میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو حضرت علی جیسا غریب ہو لیکن مہر مقرر کیا تھا پانچ سو درہم تو بیوی کے حقوق کی آدائیگی میں جو ہم سے پوتا ہی ہوتی ہے وہ مہر کے سلسلے میں ہوتی ہے کہ ہم بہت معمولی مہر رکھتے چند ہفتوں پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ جن کے نکاح ہو گئے ہیں وہ بھی آج اگر خوشی سے اپنی بیوی کو بیوی کو مہر دینا چاہے مہر فاطمی کے عنوان سے کہ نکاح کے موقع پر تو بہت معمولی مہر تھا لیکن آج اللہ نے حیثیت دی ہے میں اپنی خوشی سے تم کو مہر میں یہ رقم دیتا ہوں آپ دیکھو جب مہر فاطمی کی آدائیگی ہوگی تو بیوی کے روئیے میں کیا تبدیلی آئے گی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں میاں بیوی کے درمیان جو روزانہ کی چک چک ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور شریعت نے بدا نہیں کیا ہے آج بھی آپ دے سکتے ہو اس لئے جن کی شادیاں ہو گئی ہیں مہر فاطمی نہیں دے سکے تھے آج دینا چاہو کل دینا چاہو زندگی میں جب دینا چاہو آپ دو اور اس نیت سے دو کہ یہ وہ سنت ہے جو مالے گاؤں میں تو مر چکی ہے حدیث پاک میں آتا ہے من احیاء سنتی عند فساد امتی فلہو میعت و عجر شہید کہ جس شخص نے میری اس سنت کو زندہ کیا جو سنت مر چکی تھی میری امت میں فساد برپا ہو چکا تھا ایسے موقع پر میری مردہ سنت کو اگر زندہ کرے گا اللہ پاک اسے سو شہیدوں کا سوا بتا کریں گی اور بہت سستہ سودہ ہے جو حضور نے ہمیں بتایا ایک شہید کا سواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عام جنتیوں کے مقابلے میں زیادہ نوازیں گے اور اتنا نوازیں گے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ شہید یہ اللہ سے دعا کرے گا اپنی خواہش کا اظہار کرے گا کہ اللہ میں شہید ہو کر کے آیا ہوں تیری بارگاہ میں مجھے دنیا میں پھر واپس بھیج دے میں پھر شہید ہو کر کے آوں گا مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے میں پھر شہید ہو کر کے آوں گا یعنی اس شہید کی بار بار تمنا ہوگی کہ میں دنیا میں جاؤں اللہ کے دین کی حفاظت بقا اور اس کی نشر و اشاعت کے لئے اپنی جان قربان کر دوں اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے جو نوازہ آئے پھر اتنا ہی نوازے اور ظاہر بات ہے یہ شہادت ہم میں سے کس کے بس کی بات ہے آج اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی دین کی بقا اور نشر و اشاعت کے لئے جان دینے کی قربانی آئے گی سب بھاگ جائیں گے مجھے دان کے گانی اللہ ماشاءاللہ لیکن ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے پر اللہ سو شہیدوں کا ثواب دے گا اس سے سستہ سودہ کیا ہوگا کہ آدمی ایک لاکھ روپیہ اس نیت سے دے کہ وہ سنت جو مردہ ہو چکی ہے میں اسے زندہ کر رہا ہوں اللہ مجھے سو شہیدوں کا ثواب اتا کرے ایک لاکھ روپیہ میں سو شہیدوں کا ثواب ہاتھ اٹھاؤ کتنے لوگ لینا چاہتے مسجد میں چندہ نہیں مانگ رہے ہیں کہ میں بولو ہاتھ اٹھاؤ تو کوئی ہاتھ اٹھاتا ہی نہیں اپنا گھی اپنی پلیٹ میں رہے گا سمجھ رہے ہو کہیں باہر جانے والا نہیں ہے تجربہ ہوگا آپ کو کہ بوقت ضرورت جب بیوی کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا شوہر واقعی تکلیف میں ہے تو وہ پیسے نکال کر کے دیتی ہے برابر ہے تجربہ ہوا ہوگا اس بات کا جو تھوڑا تھوڑا پیسہ وہ بچا بچا کر کے جمع کرتی ہے وہ سارے پیسے یک مش تو نکال کر کے آپ کو دے دیتی آپ جو پیسہ دیں گے وہ آپ کے گھر میں رہے گا اور یقین مانو آپ کی جیب میں رہے گا خدا نہ کرے آپ کو ضرورت پڑے وہ پیسہ آپ کو کام آئے گا مگر سو شہیدوں کا سواب لینے کی نیت سے آج یہ نیت کر لو کہ نکاح کے موقع پر مہر کی ادائیگی میں مالی طور پر جو ہم سے کوتا ہی ہوئی تھی اور حضور کی جو سنت تھی ہم ادا نہیں کر سکے تھے آج ادا کریں گے کل ادا کریں گے آنے والے دنوں میں ادا کریں گے تاکہ اللہ ہمیں سو شہیدوں کا سواب اتا کرے اللہ نے صاحبِ اولاد بنایا ہو جب آپ اپنی بیٹے یا بیٹی کا نکاح کریں تو جو پہلے سے مشورتی میٹنگ ہوتی ہے اس میں آپ یہ بات رکھیں اگر آپ بیٹے والے ہیں تو آپ اپنے طور پر پیش کر کر دیں کہ ہم مہر فاطمی آدھا کریں گے کریں گے شادی میں لوگ لاکھوں خرچہ کرتے اور مالے گاؤں سے باہر کی شادیوں میں لوگ کروڑوں خرچہ کرتے لیکن مہر فاطمی نہیں دیتے یہ نیت کر لے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی میں مہر فاطمی مقرر کریں گے کریں گے نا بیوی کے مالی حقوق میں پہلا حق حق کے مہر ہے دوسرا حق ہے نفقہ دوسرا حق ہے نفقہ نفقے میں کھانا آتا ہے نفقے میں کپڑا آتا ہے نفقے میں بیوی کی دیگر ضروری آتا تھی ظاہر بات ہے ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کھاتا بھی ہے اور کھلاتا بھی ہے یہ بیوی کا حق ہے حضور نے فرمایا کہ جیسا کھاؤ ویسا کھلاو جیسا پہنو ویسا پہناؤ اور جیسا پہنو ویسا پہناؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جینز پہنتے ہیں اور ٹی شٹ پہنتے ہیں تو بیوی کو بھی پہنائیں یہ مطلب نہیں مالیت کے اعتبار سے جیسا کپڑا شوہر خود استعمال کرتا ہے مالیت کے اعتبار سے ایسا ہی مالیت کے اعتبار سے بیوی کو بھی کپڑا پہنانا چاہیے اللہ نے اچھی ایسیت دی ہے اچھا کپڑا پہنائیں اللہ نے میڈل کلاس میں رکھا ہے جیسا آپ پہنتے ہو ویسا پہناؤ اور گزارے کی بات ہے تو گزارے کے طور پر جیسا کپڑا تم پہنتے ہو ویسا کپڑا بیوی کو بھی استعمال کے لیے دو یہ بیوی کا حق ہے اور تیسرا رہائش بیوی کے حق میں رہائش یہ ہے کہ اسے ایک ایسا کمرہ ملنا چاہیے جہاں وہ بے تکلیفی کے ساتھ اٹھ بیٹھ لیٹھ سکے ایسا ایک کمرہ اس کو دینا اس کا حق ہے ہم سے اس میں بھی کوتا ہی ہوتی ہے جن کو اللہ نے اچھا گھر دیا ہے خوشحالی دیا ہے ان کی بات الگ ہے ورنہ عام طور پر ہوتا ایسا ہے کہ ایک کمرہ ہوتا ہے سب کے استعمال میں ہوتا ہے بیوی جب چاہے اپنی مرضی سے لیٹ لے اپنی مرضی سے آرام کر لے بے تکلیفی کے ساتھ اٹھے بیٹھے یہ موقع نہیں ملتا رہائش بیوی کا حق ہے جو لوگ اپنی بیویوں کو مہر حق کے دفقہ اور حق کے رہائش جیسا شریعت نے بتایا ہے وہ ایسا اگر دیتے ہیں تو جوائن فیمیلی میں رہنے کے بعد بھی بیوی گزارہ کر لیتی ہے الگ رہنے کا مطالبہ نہیں کرتی عام طور پر جن کی بیویاں ناراض ہو کر کے بیٹھی ہیں اور ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ الگ لے کر کے رہو گے تو آؤں گی اس میں جا کر جب گہرائی میں جا کر کہ تحقیق کی جائے تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ اس کو رہائش کا حق ملا نہیں ہے یہ بے تکلوفی کے ساتھ لیٹ لے کہ کوئی آئے گا نہیں اٹھنا بیٹھنا آرام کرنا کپڑے تبدیل کرنا بغیر دپٹے کے رہ جانا کسی کے آنے کے اندیشہ نہیں ہے ایسی رہائش نہیں دیتے یا اور دوسرے کچھ اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسائل آتے ہیں تو بیوی کے مالی حقوق میں مہر ہے نفقہ ہے رہائش ہے آپ یہ حق بیوی کو دو پھر دیکھو زندگی کا ایسی خوشگوار گزرتی ہے کچھ حقوق غیر مالی حقوق ہے اور کچھ حقوق ایسے ہیں جو میاں بیوی کے مشترک حقوق ہے اور کچھ حقوق شوہر کے ہیں جیسے بیوی کے کچھ حقوق ہے اسی طرح شوہر کے کچھ حقوق ہے جس کی آدائیگی بیوی پر ضروری ہے آنے والے ہفتے میں زندگی رہے تو انشاءاللہ ان حقوق کو بیان کریں گے جن حضرات نے سنت ہے نہ پڑھیں وہ سنت پڑھ لیں مهمہتی ہے مهمہتی ہے زندگی رہے زندگی رہا تارییز زندگی رہے موسیقی